حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد عویس مرسد کریخ بے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یا ہے آپ کے سوال کے اوپر ناظرین کچھ لوگ پشے مانوں گے کہ یہ سوال کیسا ہے تو میری اگر بات ساری ناظرین سمات کریں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا میرے اللہ کی سوا اللہ ہی ان کو جانتا ہے یا اللہ تبارک وآلہ بتا دے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کیسے بتا سکتا ہے اللہ ذوالجلال علی کرم کس کو بتائے رہا نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب یہ نبوت کی چھالیسویں قسم ہے خواب کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں ہاں اب خواب کے ذریعے جب بات کو علم آ گیا ہمارے پاس کہ یہ آنے والا وقت ایسا ہے تو جیسے یوسف علیہ السلام نے تعویر دی ہے اور بڑے بڑے خواب ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تو بیٹے کو زبا کر رہا ہے اور بھی بڑی چیزیں ہیں لیکن بات مختصر یہ ہے کہ خواب کے اندر آنے والا وقت اللہ دکھا دیتا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میں آنے والا وقت بتا دیتا ہوں خواب کے ذریعے نہیں وہ بتا رہا ویسے دعویٰ کرتا ہے جیسے کہتے ہیں غیب کی خبر دینا مستقبیل کی خبر دینا تو یہ بندہ جھوٹ بور رہا ہے اور یہ بھی بات کیا دے رہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گیا جاگے کسی کے پاس کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں مجھے بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا وہ خواب سے ہٹ کے اور چیزوں سے وہ انسان کہہ دیتا ہے جی آپ کو بیٹا ہوگا یا وہ غیب کی خبر دے رہا ہے ایک ہوتا ہے اندازہ جسے حکیم لوگ لکھتے ہیں کہ جو عورت اس طرح کیا جسم ہوگا اس کا یہ ایئے یہ سٹائل ہوں گے اس کی جسم کی تو بیٹا ہوئے ایک اندازہ ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے گلتی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم غیب کی خبر دے رہے ہیں وہ بھی نہیں یہ کہتے دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ چیزیں مہم وہ ظاہر نہیں کر سکتا ویڈیو کے اندر کیونکہ وہ ایک حکمت کی علاق بک ہے ان کے اندر میں نے وہ چیزیں پڑھی ہیں کہ وہ اس عورت کے اوپر کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں وہ علامت دیکھ کے سمجھ آ جاتی لیکن جو یہ دعویٰ کرنا کہ میں بتا دوں گا یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تجھے یہ ہوگا یہ آنے والا وقت ایسا ہے تیرہ تیری قسمت میں فلان لڑکا لکھا ہے تیری قسمت میں یہ لکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس جانے والے بندے کی چالی دن نماز قبول نہیں کرے اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کی جو یہ جو بندہ ہے اس بندے نے رسول اللہ نے فرمایا جو میرے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے اس کا انکار کر دی تو اس لئے کسی کاہن اور نجومی کے پاس نہیں جانے اور خصوصا جو لوگ اس وقت یوٹیوب پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اور اس کے عوض کے اندر کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کے لئے میں ایک حدیث رکھتا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے غلام آگیا غلام آگے کہنے لگا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کہ جی یہ نا شرینی میں لے کر آیا ہوں یہ کھالیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حدیث میں پڑا وہ جو غلام تھا اس نے کہا جی میں پرانے وقت کے اندر میں نے کہانت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ تجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں نے تو ایک تکا مارا ایک میں نے اپنی طرف سے چھوڑ دی تھی جھوڑ بولتا اور یہ بھی بات یاد رہی ہے اکثر لوگ جھوڑ بولتے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہتا ہے میں نے کہانت کی تھی تو میں نے جھوڑ ہی بولا تھا کہ تجھے بیٹا واقعی بیٹا ہوگیا جب واقعی بیٹا ہوا تو انہوں نے آج وہ بندہ موجھے بڑے عرصے بعد ملا ہے تو اس نے کہا جی میرے گھر میں بیٹا ہو گیا تھا آپ تو بہت پہنچی سرکار ہیں تو اس لئے یہ شرح نہیں لیں تو کہتے ہیں کہ میں نے لا کے آپ کو دے دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھے پریشان انگلی اپنے حالک میں ڈالی اور سارا کچھ باہر نکال کے پہنگ دی تو ناظرین سوال تھا ان بائی کا کہ ایسی عورت کو خواب کیسے آتی ہے جس کا بیبی ضائع ہونا ہوتا ہے ایک بہن نے بتایا مجھے کہ میرے دو بیٹے فوت ہوئے ہیں دو بیٹے کیسے فوت ہوئے ہیں کہ میں سوئی ہوتی ہوں خواب میں ایک سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوا شخص آتا ہے اور پیٹ کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے اور میرے بچے کو لے کے چلا جاتا ہے یہ مجھے خواب آتی ہے جب یہ خواب آتی ہے تو صبح اٹھتی ہوں تو میرا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور اسی طرح کہتی ہے کہ مجھے خواب میں ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے میں نے کہا جی وہ آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے کہتی ہے کہ وہ جو آنے والا بندہ ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتا ایک اور خواب میں وہ سفید رنگ کا کپڑا لیتا ہے وہ میرے پیٹ کے اوپر رہ دیتا ہے رہ کے اور اس کے بعد وہ بچے کو لے کے چلا جاتا ہے تو کہتی ہے یہ مجھے خواب آتی ہے تو میں نے کہا کہ جب آپ کو یہ خواب آئے تو آپ نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا وہ کہتی میرے آپ کا رابطہ نمبر مجھے ملے ہی نہیں آپ کا مجھے پتہ چلا ہے اس سال اس سال پتہ چلا ہے تو میں نے آپ سے خواب پوچھی اس سال پھر مجھے اللہ نے موقع دیا اولاد کا اس سے پیچھے دو مرتبہ بچوں کے خواب آتے رہے ہیں لیکن جو ہے وہ بچہ ضائع ہو جاتا تھا کوئی تبیر بتانے والا نہیں تھا اس سال مجھے خواب آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ ضائع کر دیں تو میں نے ضائع کر دیا تو اللہ نے مجھے بیٹی اتا کی اور بیٹی ٹھیک ہے ناظرین یہ فرق ہوتا ہے اور وہ بہن زندہ ہے اور الحمدللہ اگر کسی نے اس کا رابطہ نمبر لینا ہے تو میں دینے کے لیے تیار بھی ہوں اس نے صحیح واقعہ سنایا مجھے کل سنایا مجھے تو اس لیے یہ بڑی بات اہم ہے ان لوگوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جن کو یہ خواب آتے ہیں ان کے بیویز آیا ہو جاتے ہیں ایک انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ ویس بھائی ایک اور چیز لائیں گے ہم وہ پتہ کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کو ڈلیوری کے وقت پریشانیاں زیادہ اٹھانی پڑتی ہیں یا جس عورت کو اپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر وہ عورت چاہتی ہے کہ مجھے پریشانیاں نہ آئیں غام نہ آئیں پریشانی جس عورت کو آتی ہے اس کو خواب کیسے آتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم پہ ہوگا اور اس کو خواب کیسے اور اس کے ساتھ ساتھ بچنے کا حال گیا ہے اس کے اندر میں یہ بتا دیتا ہوں جو اب یہ میں نے انوان کیا ہے آپ کے سامنے کہ اس خواب کو ضائع کر دیں بائی جانب تین مرتبہ تھوکے ایک مرتبہ عزبی اللہ امیشتان جی پڑے صدقہ دیں صدقہ مستحق انسان کو دیں جو نمازی ہو اچھا بندہ اس کو دیں اس کے اندر سستی نہ کریں یہی نہ ہو کہ میں جی اتھ گیا جا کے اتھ گوشت لے آتے میں پرندیا نسٹھتا یہ کام نہیں کرنا اسلام کے اندر دین کے اندر صدقہ کس کو کہتے ہیں دینا کس کو ہے یہ قرآن نہیں ڈیفائن کرنے یہ جو ہے ایسے پھینک دینا یا کتوں کو ڈال دینا یہ ہمارا دماغ ڈیفائن کر رہے ہیں دل ڈیفائن کر رہے ہیں نہیں قرآن و حدیث کیا ڈیفائن کرتا ہے وہ کریں انشاءاللہ اور رحمان میں گھرنٹی دیتا ہوں آپ کو نقصان نہیں ہوگا جس طرح اس بینے بھی مشاہدہ بیان کی ہے اس نے کہاں میرا نقصان اللہ نے بیٹی عطا کر دی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس لئے ناظرین یہ طریقہ اختیار کریں بائیں جانب تین مرتبوں تھوکے ایک مرتبہ حضبی اللہ حمد شیطان جی پڑھیں صدقہ دیں دو رقم نماز پڑھیں خواب کسی کو نہ بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا نقصان ہو جائے اللہ آپ کو نقصان سے بچا لیں بہت شکریہ جی ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ